بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکیٹ قیمت ہے نہ اس کو بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے پوری بات کریں لینے والے سے بھی اور دینے والے سے بھی بھئی تیری پروپرٹی کی یہ قیمت ہے لوگ اپنی کمیشن کے چکر میں اچھا بھئی مجھے دو پرسنٹ دے تو میں اوپر لے آتا ہوں یا نیچے لے آتا ہوں یہ نہیں نہ ٹوکا مارنا ہے نہ دوکھا دینا ہے اب اس کی میں ایک اور وضعت کر دیتا ہوں انسان جو ہے تیس لاکھ روپے کا سودہ اسے لے لیا آگے اپنی مرضی سے چالیس کا بیج دیا مالک کو نہیں پتا یہ بھی نجائز عرام ہے یہ بھی کام نہیں کرنا چھپانا نہیں ہے اور تیسری بات جو ہے وہ کمیشن اسے تیہ کرنی ہے یہ نہیں کرنا تیہنوں نہیں پتا بھئی دو پرسنٹ چال دیئے پرسنٹ چال دیئے بات پہلے کھول نہیں ہے ان تین شرطوں کے ساتھ پراپرٹی کی دلالی اور کمیشن جائز ہے سمجھے گی بات چلو کاروبار کی مختلف نویتیں ہیں اسلام کے اندر کاروبار کرنا ہے نفع نقصان کی بنیاد پر لیکن بعض کاروبار ہوتے ہیں جن میں نقصان نہیں ہوتا نہ ہونا خدشہ تو ہوتا ہے لوٹ مار کا لیکن بے میں بیچنے میں نقصان نہیں ہوتا ایسے جو کاروبار ہیں ان کے اندر شراکت درست ہے مثال کے طور پر جو بھی تاجر ہے اس کو پتہ ہے کہ میری دکان میں یہ مال ہے اور اتنے لاکھ پر مجھے اتنا جو اتنی میری آمدن ہے اور اتنا پروفٹ ہے اس کا ایک تناسب مقرر کر کے وہ کسی کو پیسے دیتا ہے اور سال کے بعد حساب کر لیتا ہے یہ درست ہے آپ سے پانچ لاکھ روپے لے لیا آپ کو کہتا ہے بھئی تخمینہ پندنہ سو چودہ سو ایک لاکھ پر بچت ہے تو آپ اس حساب سے پانچ لاکھ پر بچت لیں اور سال کے بعد ہم حساب کر لیں لیکن فی زمانہ مزاربت مالی شراکت کرنا یہ عمل فتنے سے خالی نہیں ہے جی سوال ہے بھئی بڑا ہم جی یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا طریقہ ہے جو کافر انگریزوں کا ہے اب دیکھیں میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے آپ کو سات سے دس فیصد آ رہے ہیں آپ کی ترغیب پہ میں نے کر دیئے میرے بھی جو میرے آپ کو آ رہے ہیں وہ کیوں ہیں اب پھر اگری بات سنیں یہیں پر بات نہیں رکنی میں نے ان کو کہنا ہے یہ کریں گے ان کی پرسنٹیج بھی آپ کو جا رہی ہے ایسے ہی ہے نا یہ باطل ہے کاروبار میں نفع کی کوئی عد نہیں ہے سو فیصد بھی منافع لے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے مارکیٹ ویلیو ہونی چاہیے مارکیٹ ویلیو ایک چیز قیمت دس روپے ہے مارکیٹ میں گاہ کا ہے سادہ آپ اسے کہتے ہیں سو کی یہ دو کھا ہے مارکیٹ ویلیو ہمیشہ ذہن میں رکھیں پلاٹ آپ نے لیا لکھ روپے کا آج کروڑکا ہو گیا ہے مارکیٹ ویلیو ہے تو مارکیٹ ویلیو پہ اس کو بیچے مارکیٹ ویلیو پہ سو فیصد منافع بھی ہوتا جائز ہے مارکیٹ ویلیو پر جھوٹ بول کر دوخہ دے کر زیادہ لینا یہ غلط ہے